ڈلی میں ایٹی ایم سے چورن والے نوٹ کی ساجش کا خلاصہ ہوا تو ڈلی سے سٹے گریٹر نویڈا میں ایک ایٹی ایم لوٹنے کی کوشش کی حیران کرنے والی تصویریں سامنے آئیں پولیس چوکی سے سٹے اس ایٹی ایم کو لوٹنے کے لیے ایک لوٹیرہ گیس کٹر لے کر پہنچ گیا اس نے قریب گھنٹے بر بے خوف ہو کر گیس کٹر سے ایٹی ایم کو کٹنے کی کوشش کی لیکن پولیس کو اس کی کانو کان بھنک تک نہیں لگی نہ پولیس کا خوف نہ خانون کا ڈرگ نہ پکڑے جانے کی پروہ کچھ اس طرحیں بے خوف ہیں ڈلی کے پاس گریٹر نویڈا میں بدماشوں کے حوصلے تصویریں گریٹر نویڈا کی دنکور کوتوالی کے پاس کی ہیں تصویروں میں آپ کو صاف دیکھے گا کہ رات کے اندھیرے میں ایک لوٹیرہ ایٹی ایم میں داخل ہوتا ہے لیکن یہ خالی ہاتھ نہیں تھا پورے ساجوں سامان کے ساتھ ایٹی ایم میں داخل ہوا تھا پہلے ایٹی ایم کا معاینہ کرتا ہے پھر مشین کے دروازے کو تھوڑ کر کھول دیتا ہے اور پھر شروع ہوتی ہے ایٹی ایم مشین سے روپے نکالنے کی کوشش لٹیرہ گیس کٹر کی مدد سے مشین پر آگ کی بوچھار شروع کر دیتا ہے لٹیرہ مشین کے ہر اس حصے کو گلانے کی پوری کوشش کرتا ہے جہاں سے اسے روپے نکالنے کی ذرا سی بھی گنجائش نظر آتی ہے ماملہ 20 پروری کی رات دنکور میں سیت ایکسس بینک ایٹی ایم کا ہے حیرانی کے بعد یہ ہے کہ ایٹی ایم چوکی سے محض پچاس میٹر کی دوری پر ہے لٹیرہ کو پتا تھا کہ ایٹی ایم چوکی کے خریب ہے لٹیرہ جانتا تھا کہ ایٹی ایم میں کوئی گارڈ موجود نہیں رہتا ساتھ ہی لٹیرہ کو ایٹی ایم میں سی سی ٹی وی کے ہونے کی بھی خبر تھی یہی وجہ ہے کہ لٹیرہ پورے ایک گھنٹے تک چہرے پر نکاب ڈالے اپنی کرتود کو انجام دیتا رہا لیکن تمام جانکاریاں ہونے کے بعد جود لٹیرہ کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ ایٹی ایم خالی ہے ایٹی ایم میں کیش نہیں ہونے کی وجہ سے لٹیرہ کی ساری محنت خاک ہو گئی ایٹی ایم مشین سے دھوا نکلتے دیکھ ایک رہاگیر نے اس کی خبر پولیس کو دھی جس کے بعد اس پورے ماملے کا خلاصہ ہوا مخرام سنگھ انڈیا ٹی وی نوڈا